کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چرے جائیے کوئی صحابہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تیرا نکاح ہوا وہ کہتا میرے اسے غریب آدمی اسے نکاح کون کریں گا آپ ایک خط لکھ دیتے ہیں جو اس شہر کی اس مقام کی سب سے خوبصورت خاتون ہے اور وہ نکاح نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ نبی نے خط لکھ دیا نبی نے جب کہہ دیا تو پھر وہ کیسے انکار کرے کہتے ہیں چلی ہم تیار ہیں تو پرابلم تو کچھ بھی نہیں یہ صحابہ کو دیکھیں صحابہ کی جماعت ہے ایک صحابہ کوئی نکلتے ہیں ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور گھر سے بات کرتے ہیں ولی کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں کہ میں نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے بیٹی کا عاد مجھے دیں گے ولی راضی ہو جاتا ہے جب گھر واپس آ رہے تو نکاح کے ساتھ آ رہے اب ہمارے لئے ایسی شادیاں بلو تو اگر کوئی بچار اللہ کے بندہ آج کے زمانے میں ایسی شادی کر لے کی وہ گیا تھا کل آپ کے سامنے سے اور آج ملا تو شادی ہو گئی تو کوئی یقین ہی نہیں کریں گا اور اگر یقین کر بھی لے تو بیٹا کوئی دال میں کالا نہیں پوری دال کالی دیکھ رہی تیری ایسے کوئی شادیاں ہوتے کیا یہ اتتہ جلدی کیسا ہوتا تیرا کس تو بھی پہلے سے ہوں گا گربلا زیادہ کر دیا ہوں گا اس لئے مجبورا آج ہی کرنا پڑا فلاں ہو گیا ہوں گا یہ ہو گیا ہوں گا تو بولتا آگ دوسرے کی شادی کر رہا ہوں گا بھائی کی تو پورے رسومات کر رہا کیا لگا کے رکھ مطلب اگر کوئی کر لے سنت کے مطابق تو وہ گیا سماد میں بیکار سمجھے کہ کو کمائے تمہارے باپ نے جب شادی ایسیش کرنا تھی تو کچھ نہ کچھ لڑکی میں فالٹ ہوں گا کمزوری ہوں گی لولی لنگڑی ہوں گی بیوہ کو یا ایسی ہوں گی جب ہی تو نے ایسی کیا کچھ نہ کچھ ایسی ہوئے تو بولتا نہیں بھائی اعلان کرتے کرو یہ تماشے سے اچھا ہے تو اتنا سمپل اتنا سادہ اور تابعین کی واقعات میں آگر ہوں واقعات لیں تو بہت سارے واقعات اس میں ایک سعید بن مسائل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ایک مرتبہ اپنے مجلس کے اندر اپنے شاگرد کو ایک عبداللہ نام کی شاگردیں نہیں دکھنے لگی تو لوگوں سے پوچھا اسٹوڈنٹ سے پوچھا کیا بات ہے عبداللہ کہاں ہیں تو ان کے دوسرے سٹوڈنٹس نے کہاں کہ عبداللہ کی اہلیہ کا انتخال ہو گیا ہے وہ وفات کر چکی مطلب پڑھائی کے دور میں بھی لوگ شادیاں کرتے تھے ابھی پڑھائی چال ہوئے آتے تھے حدیث سیکھتے تھے تو کہا وہ انتخال کر گئی تو وہ غم سے جب تین دن ختم ہو گئے غم کے چوتھے دن وہ حاضر ہوئے تو کہا عبداللہ تمہاری بیوی کا انتخال ہو گیا تم اکیلے کیسے رہوں گے وہ کہاں استاد کیسے رہوں گا لیکن مجھے سے آدمی کو کون دیں گا مطلب عبداللہ شادی شدہ ہے مطلب بیوی کا انتخال ہو گیا ہے آلریڈی میریڈ پرسن ہے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کیا میری بیٹی سے نکاح کروں گے کلاس روم میں بہت بات ہو رہی ہے استاد اور شاگر سعید بن مسیب رحمت اللہ ایک کبار تابعین میں سے کبار بہت منچہ مقام تابعین میں یاد رکھی اور اس کے علاوہ سعید بن مسیب کے لڑکی وفت کے خلیفہ کے تین بیٹوں کے رشتے آئے خلیفہ نے کہا سعید جس سے چاہے میرے تینوں بیٹوں میں سے نکاح کر دو لیکن سعید بن مسیب کچھ اور چاہتے ہیں استاد کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں عبداللہ کہ تم کروں گے عبداللہ میں اسے فتح تھی سارے عبداللہ کہتے میرے سے کون کریں گا لیکن جب کہا کہ میری بیٹی سے کروں گے تو کابل کلا نہ کیسے کہ سکتا ہوں اس کو سعید بن مسیب کے لڑکی کناہ کہے کوئی جن کو رشتوں کی لائن لگی جو زمانے کے خلیفہ کے بیٹے بولے تو اب اندازہ لگائی ہائیس آثورٹی جو ہوتا ہے کس کے بیٹے کرشتہ نہیں دیا وہیں نکاح ہو گیا خودبہ نکاح پڑھ دیا مجلی سے گواہ بھی تھے سارے تلامی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں عبداللہ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا اب شام ہوں تو میں گھر پہ پانی کے انتر روٹیاں توڑ کے ڈال رہا تھا چونکہ میں روزہ تھا کھانے کچھ نہیں تھا تو روزہ رکھی گیا تھا نفل شام میں بچی بھی روٹیاں تھی کچھ پرانی تو اب نرم کرنے کے لئے پانی بھگا رہا تھا دروازے پہ دستک ہوئی میں نے پوچھا کون تو کہا سعید تو کہا کون سعید تو کہا سعید بن مسئل جیسی سنے وہ تو دھرگوئی کہا اس کا آت میرے فس دھر رہے ہیں دل میں گھبرا دستک ہوئی گھر میں دونوں دروازہ کھلا کہا سلام کیا کہا استاد آئیے تو تھا تم کیسے آدمی ہو عبداللہ میرے بچی سے نکاح کیا اور اپنے بیوی کو لیے بغیر آگئی مطلب بگر بیوی کے آگئی میں بچی کو چھوڑنے آئے ہوں بیٹی سے کہا بیٹی چلے جاؤں بچی اندر چلے گئی عبداللہ نے کہا اس در تو آئیے تو کہا بس تیری آمانت ہی تجھے دے دیا اب میں چلتا ہوں اور استاد چلے گی ایسی کوئی شادی آج زمانے میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ موجزے سے کم تو نہیں ہوں اور وہ بیچارہ جو کرنے والا جس کی ہوئی اس پہ ہزار ہزار الزام تو ضرور لگ جائیں گے ہزار ہزار الزام کچھ تو بھی ہوں گا پراولا ہوں گا ایسا ہوں گا تیرے میں ہوں گا اس پہ وہ ہوں گا ہم خبول ہی نہیں کرنے کو تیار ہے کیسی بھی شادیاں ہوں سکتے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا انہیں ایسی شادیوں کو ہوتے ہوئے اور یہی شادی کا طریقہ تھا چونکہ اسلام نے جو چیز جتنی ضرورت کی اس کو اتنا آسان کیا ہے تو شادی ہیومن نیچر ہے انسانی فترت ہے اس کے تخاظے ہے تو اس کو اتنا ہی آسان کیا فور کنڈیشن ختم ہو گئی ہو گئی شادی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئی آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ